نبی تھے کلمہ پڑا جنتی بن گئے مشرق تھے کلمہ پڑا مومن بن گئے بے حیاء تھے لیکن کلمہ پڑا حیادار بن گئے بے غیرت تھے کلمہ طیبہ پڑا غیرت والے بن گئے نافرمان تھے اللہ کے کلمہ پڑا فرما بردار بن گئے نبی کو نہ ماننے والے تھے کلمہ پڑا نبی کے ماننے والے بڑھ گئے صحابہ کی عزت اور عزمت کا انکار کرنے والے تھے کلمہ پڑا صحابہ کی عزت اور عزمت کا اقرار کرنے والے تم بن گئے لا الہ الا اللہ ایک کلمہ تھے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا حضرت ابو طالب جنہوں نے بڑی قربانیاں تھی میرے نبی کے لیے چچا ہے چچا ہے ہر موقع پر قربانی دی لیکن اللہ سمد اللہ بینیاد ہے بینیاد ہے شہبی ابی طالب میں حضرت ابو طالب کی وفاق ہو رہی تھی اللہ کے نبی قریب ترین بیٹھ کر کان کے ساتھ اپنا زبان مبارک ملا کر فرمانے لگے یا عمی قل کلمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے میرے چچا ایک لب کہدو لا الہ الا اللہ میں اللہ سے تیرے لیے محصر کے مدام شفاق کرتے ہوئے اللہ سے مانتے ہوئے تجھے جنت بھی اپنے ساتھ لے چلوں گا قل کلمت انا احاجو بھی غائل اللہ انا احاجو بھی غائل اللہ میں اللہ سے حج کرتے ہوئے میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کو جنت میرے ساتھ میں بھیج دے لیکن اللہ کی مردی نبی پر امتحان اور ازمیش بھی آئے چچا نے جواب میں فرمایا اوہ بھتی جا میں جانتا ہوں تو اللہ کا نبی تو ہے لیکن مانتا نہیں ہوں جانتا تو ضرور ہوں مانتا نہیں مانتا ہوں اگر تو مکہ کی عورتیں مجھے تانہ دیں گی اتنے بڑے سردار نے جہنم کے خوف کی وجہ سے اپنے بھتی جے پر کلمہ پڑا بھتی جے کا غلام بن گیا بھتی جے کا صحابی بن گیا فرمایا جہنم کی آگ تو منظور ہے لیکن مکہ کی عورتوں کا تانہ منظور نہیں ہائے 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 فبکا رسول اللہ اللہ کی نبی رو پڑے کافی دیر تک روتے رہے او مسلمانوں یوں خیال نہ کیا کرو مومن مسلمان ہیں بلکہ ہر وقت درتے رہا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما خاتمہ ایمان پہ فرما خاتمہ ایمان کی دعا کرتے رہو اللہ آخر میں کلمہ طیبہ بھی نصیب فرما لیکن یہ مسئلہ بھی سن لو آخری وقت میں آخری وقت میں اگر کلمہ نہیں پڑا مسلمان ہے کلمہ پڑتا ہے دروت پڑتا ہے استغفار کی تسبیحات بھی پڑتا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے نمازیں بھی قیم رکھتا ہے آخری وقت میں اگر کلمہ نہیں پڑا تو جنتی ہے ہاں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آخری وقت میں کلمہ کفر کہہ دیا تو سیدھا جہنم جائے گا اللہ آخری وقت میں کلمہ کفر نہ کہلوا کلمہ خیر کا کہلوا اللہ کلمہ طیبہ کہلا کلمہ طیبہ کہلا اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمائی یہی زبان ہے تیری ہے تو نعمت کسی گونگر سے پوچھو تو سہی لیکن نعمت کے ساتھ امانت بھی ہے خیال کر اببہ اور امہ کے دل کو نہ دکھا خیال کر اس سے جوٹ نہ بول خیال کر کسی پر الزام نہ دے کسی پر بہتان نہ لگا یہ زبان تجھے جنت بھی لے جا سکتی ہے یہ زبان تجھے جہنم کا اندھن بھی بنا سکتی ہے اس کا خیال رکھ زبان پکڑ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تلقین فرمائی مہر کر رہا تو انت عبدو نعمت اللہ لا تحسوها بہت نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی لیکن کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا فرمائی لہا قد من اللہ ہم نے احسان عظیم کیا وہ نعمت عطا کی جس نعمت کے لئے انبیاں بھی ترستے تھے اللہ اللہ تُو نے ہمیں نبی بنایا کاش کہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ کا امتی بنا لیتا امتی بنا لیتا مفت میں اللہ نے یہ نعمت عطا تو کر دی لیکن اللہ کے نبی کا دل میں احترام نہیں اکرام نہیں بھوکنے والے بھوک رہے گئے خطن نبوت کے خلاف بکنے والے بک رہے گئے اللہ کے نبی کو قبر اقدس میں تڑپا رہے گئے اور پھر ان کا جو بھوکتا ہے خطن نبوت کا جو منکر ہے ان کے ساتھ ہمارے حضرات ہمارے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ انداز بھی کرتے ہیں تعامن بھی کرتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں اگر کر دیا ہے تو کونسی بات ہے کونسی بات ہے حواردار خطن نبوت کا انکار کر رہا ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے وہ بھی کافر ہے جو یہ لفظ کہے کہ کونسی بڑی بات ہے اگر خطن نبوت کا انکار کیا ہے تو مسلمان نہیں نہیں اگر مسلمان ہوتا تو صدیق اکبر کی تلوار میدان میں مسلمہ کذاب کی مقابلے میں نہ آتی اور بدبخت یہ کہتے ہیں صحابہ کی عزت اور عزمت پر بھی بکواسات ہو رہی ہیں ہماری حکمتیں ان کے ساتھ پورے تعاون میں ہیں خطن نبوت کی منکری ان کے ساتھ بڑی بڑی پوستوں پر بٹھایا ہوا ہے بڑی بڑی پوستوں پر بٹھایا ہوا ہے یقین ہے معلوم ہے یہ قادیانی ہے یہ کافر ہے غلام دیکھو اپنا نبی مانتا ہے نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی قرآن کا حکم سامنے واضح ہو گیا اللہ کے نبی نے بھی حکم جاری کر دیا نہ خاتم النبیین لا نبی بعد ولا امت بعد امت میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبوت کا دروازہ بند میری امت آخری امت ہے نہ نبی آئے کا نہ نئی امت آئے گی اللہ افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے ہم نے تو ملک لیا تھا اسلام کے نام پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ الا اللہ لیکن ہم نے اس قلمے کو جاری نہیں ہونے دیا جاری نہیں ہونے دیا جنہوں نے پاکستان بانی یہ پاکستان قید آدم محمد علی جناہ رحمت اللہ نے ان کے ساتھ مولنہ شبیر عمد عثمانی مولنہ شوکت صاحب چوکت علی صاحب مولنہ شرف علی بڑے بڑے علماء ساتھ تھے اور ان کا صحیح یہ پروگرام تھا کہ پاکستان بھی اسلام کا قانون نافر ہوگا ہو کر رہے گا لیکن قید آدم محمد علی جناہ کی زندگی نے وفا نہ کی جلدی چلے گا مجبور بھی تھے انگریر بد وقت نے انگریر بد وقت نے پہلا وزیر خارجہ زور سے سر زفراللہ زفراللہ کو بدبک کو وزیر داخلہ بنا وزیر خارجہ بنا دیا قادیانی تھا وہی جڑے رکھ کے گیا ہے قادیانیوں کی وہی ان کے پروگرام کو جاری و ساری کر کے رکھیا ہے سر دفراللہ نے کاش کاش کہ کوئی ہوتا اس وقت اس بدبک کا کھیلہ کمہ کرنا تھا لیکن عوام الناس کو یہ حکم نہیں وقت کی حکومت کو حکومت کو حکومت کو جہاں اسلامی حکومت وقت کے قادی کو حکم ہے آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے شریعت کا فصلہ ہے لیکن لیکن اسلام کے نام پر ملک لیا گیا تھا تو پھر اس کا لحاظ تو رکھنا ہے نا لہا رکھنا ہے نا رکھنا ہے بدبستو کیوں اسلام کے ساتھ مزاد کر رہے ہو تم نے جمہوریت کو تو سینے سے لگایا رب کے شریعت محمد رسول اللہ کی شریعت کو تم نے بدرام کیا شریعت کی بے کمی کی تم نے بے شرم ہو بے خیال ہو ازادی دے دو عورتوں کو ازادی دے دو فناہ کو ازادی دو یہ کام جو ہے یہ شریعت ہم نہیں مانتے یہ قانون نہیں مانتے کھل کے کھل کے نعود باللہ نعود باللہ ٹھیک ہے اگر پاکستان کے کھلاری ارشد ندیم سا اللہ اس کو جدہ خیر دے ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہمیں بھی خوش ہی ہے کھلاری ہے اس نے پاکستان کا نام روشن کھلاریوں میں کیا ہے انعام حاصل پورے دنیا میں کیا ہے ٹھیک ہے اس کو انعام دیا جائے گا دیا ہے دیا ہے لیکن 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 ہمارا ایک بچہ قرآن کا قاری یہ پشاور کے علاقے سے غالباً تعلق رکھتا ہے ینو شیرہ سے تعلق پوری دنیا میں پوری دنیا آر وڑ حسن حسن قرآن کا مقابلہ تھا حسن قرآن کا مقابلہ تھا جس میں پورے عرب کے ملک ایران تک ہندوستان سے بھی قاری گئے افغانستان سے بھی قاری گئے لیکن اس بچے نے پوری دنیا میں اول نمبر پہلے نمبر پر کامیابی حاصل کی لیکن ہمارا کوئی وزیر خندیر کوئی بڑبرت کوئی وزیر اعظم کوئی صدر اس کو ایک لذ بھی نہیں کہا مبارک بات کا انعام تو انعام پوچھا تک نہیں وہ مدرس مدرس تو جہلوں کے مرکز ہے جہالت کے مرکز ہے ان مدارس کی برکت سے تو تمہارے اللہ کی زمین قیم ہے اللہ کا دین ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر ایک شخص اللہ اللہ کہنے والا ہوگا جب پوری زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر قیامت برپا ہو جائے گی مسلمانوں قیامت کا نقشہ تمہارے ذہنوں میں نہیں تمہاری آنکھوں میں نہیں رات دیکھ لیا ایسی بارش آئی کہ دل جہل گئے یہ تو بامولی بات ہے جہاں زلزلے آئے ہمارے ملک میں زلزلے آئے اتنی بارشیں ہوئیں مکان تباہ ہو گئے گر گئے یہ بھی قیامت کی طرف اللہ نے تنبیہ فرمائی خیال اکسلام دنیا میں اب اگر میں پکڑ سکتا ہوں تو قیامت مکانت دنی اس دن بھی پکڑ ہوگی اس دن سے ڈر جاؤ اس دن سے ڈر جاؤ محشر کے میدان سے ڈر جاؤ ہے جہاں نفس نفسی ہوگی باپ بیٹے سے جدا بیٹا باپ سے بیٹی ماں سے ماں بیٹی سے کم سے کم لا الہ الا اللہ کا قانون اس ملک میں نافذ تو کر دو آج یہ مہنگئی بھی نہ ہوتی اللہ کی طرف تے نرا کی نہ ہوتی عذاب نہ ہوتا غریب کی زندگی تم نے اجار دی عرب و روپے تم نے خرچ کر دی اے خیر کروڑ روپے خرچ کر دی اگر ان خریبوں پر ہوتا ان کا گھر میں آٹا تو بن جاتا اللہ کی قسم ابھی ابھی میں گھر سے نکل رہا تھا ایک بوڑی آئی ہی خڑی تھی رو کر کہتی بیٹا اللہ کی قسم میرے گھر میں کچھ لئی آٹا بھی نہیں بچے چھوٹے جندا کم سے کم دی دو دی 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 اللہ کی طرف سے عذاب ہے یہ اپنی بدماشی میں بدماش بیٹھے گئے ان کو حیات کچھ نہیں دوسرے ایک دوسرے وہ غلط وہ غلط وہ غدار وہ غدار ہے وہ فاسد ہے یہ فاسد ہے یہ فاسد مرو لڑو 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 لڑ کے انشاءاللہ تم خدا کہ تباہ و برباد ہو کر جاؤ گے انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ مرو لڑو تو قوم بوخ مر رہی ہے لوگوں کے بچے فاقم اور تم اصبار پڑھتے ہوگے پڑھتے ہو ان کے نہیں پڑھتے ہیں کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو نہروں میں ڈال دیا کتنے کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو زبا خود کر دیا پاکستان میں پاکستان میں بوک کی وجہ فقر و فاقی تم آیاشی میں لگے ہوئے ہو اس حملی کے نمی بلوں پر اتنا بڑھا دو اتنی تنخواہ اور پڑھا دو اتنی تنخواہ اور پڑھا دو اتنی تنخواہ ٹیکس پر ٹیکس لگا لوگوں کی خون چوز چوز کر تم ان ظالموں کو دے رہے ہو ظالموں باز آ جاؤ خدا سے ڈرو کہیں خدا کا عذاب تم پر مطلط نہ ہو جائے توبہ کر لو توبہ کر لو توبہ کر لو آئے وآخر داغان ان الحمدللہ رب العالمين